موسیقی برکاتہ بھائی جان یہ چوک فہرہ پشاور کینٹ ہے اس بھی ہماری دکان ہے جاوید خان سیر ہاؤس کے نام سے اور ہمارے پاس الحمدللہ شادی بیعت سارگیرہ حج عمرہ یہ جتنے خوشی کے تہوار ہوتے ہیں ان سب کی چیزیں الحمدللہ پورت واللہ کی ذات ہیں لیکن ہمارے جو بس کے مطابق ہم نے اس کی کوشش کی ہے چونکہ لوگ اس وقت اب سرد حالت میں ہیں لیکن ہم اس غم میں خوشیاں باند رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور کم از کم کسی بہانے کوئی سارگیرہ منائیں کوئی مہندی کا تہوار کریں شادی کا پرورام کریں کوئی ایسی دل تو سب کا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت چونکہ معاشی حالت لوگی بہت خراب ہے اس لیے ان کے خرید کی سکت بہت کام ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مناسب ریٹ میں اچھی چیز دیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے برڈے کا سامان کافی موجود ہے یہ مہندی کے کافی تھال وغیرہ موجود ہیں مہندی کے تھالوں میں پھر ہم مختلف اس میں چھوٹے بڑے سائز ہوتے ہیں اچھا اچھا یہ جو مہندی کے تھال ہے یہ مختلف ریٹ والے ہیں اس میں مطلب دو ہزار کا پچیس سو کا تین ہزار کا اگر آپ یہاں سکے کہ ہم یہ مطلب دس روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً پانچ ہزار روپے تک اس میں تھال ہے یہ سب جو اس پر بناوٹ ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنے بناوٹ اور خوبصورتی کے حساب سے اس کی قیمت پڑتی ہے اس میں کاریگر کی جو کاسٹ ہوتی ہے سامان لگو ہوتا ہے دیکھیں اس میں بڑی محنت ہوتی ہے تو تمام محنت کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم مہندی دیتے ہیں شما دیتے ہیں رمال دیتے ہیں یہ لڑکا لڑکی اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں پر باندے کیلئے گانے وغیرے دیتے ہیں جو ابھی آپ کو دکھا دیں گے اس کے علاوہ مہندی کی سٹکس ہیں اور یہ تھال اس میں بہت بڑی جو اس میں اصل وہ آئٹم ہے وہ تھال ہے جو لوگ لی جاتے ہیں اور اس میں مطلب ہے یار دوست بچے بہنے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ یہ مختلف قسم کے تھال ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں جب شما بالتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے اس پرورگرام کا اور یہ خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے جس سے لوگ انجائے کرتے ہیں یہ پکڑیاں ہیں جو دولہ کو بھارات کے وقت بھی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر یہاں جو ہے پشاور میں جب مہندی لی جاتی ہیں کوئی رشیدار یار دوست دو سات پکڑی یا کلہ بھی لے جاتے ہیں جب لڑکے کو مہندی لگاتے ہیں تو تمام دوست ایک پکڑی دوست کو ڈال لیتے ہیں اور اس میں مختلف فریائٹی ہوتی ہیں جو جو ہے ہرکی سے ہرکی قیمت اس میں جو ہے پانچ سو سے لے کر تقریباً کوئی یہ بھی چار پانچ زار روپے تک اس میں کلہ چلے جاتا ہے تو یہ ہمارا جو سارا کام ہے یہ آنکھ کی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جب آپ کوئی چیز پسند آتی ہے تو پھر آپ دس بیس یا سو پچاس کو نہیں دیکھتے اپنی جو دل کی خوشی کی خاطر وہ پچاس سو زیادہ کرتے ہیں یہ ڈفلی ہے جی یہ لے جاتے ہیں مہندی کے وقت اور بارات کے وقت تو یہ اس میں پانچ سائز ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے لوگ چھوٹا سائز لے جاتے ہیں اور جو بڑی دوست ہوتے ہیں یا گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ بڑا لے جاتے ہیں تاکہ اپنے خوشی اپنے اس کے مطابق وہ کریں اس کے علاوہ یہ مہندی کے دوپٹے ہیں اسے ہم سالو بھی بولتے ہیں یہ جب دلہ یا دلہ کے گھر والے آتے ہیں تو یہ دلہ دلن کے اوپر پکڑتے ہیں یا دونوں کمبائن آتے ہیں تو ان کے اوپر پکڑتے ہیں یا جب دلن والے دلہ کے گھر جاتے ہیں تو دیکھیں اس پر لکھا ہوتا ہے قبول ہے مطلب ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے رانی کی بابا کی مطلب ہے یہ لڑکی کو ایک خوشی کا پیغام ہوتا ہے اپنے باپ والد کی طرف سے تو یہ لڑکی جب دلن کے لیے مہندری جاتے ہیں اپنے اپنے گھر والے تو پھر وہ اس کو اوپر پکڑتے ہیں اور یہ جو فرنٹ ہوتا ہے یہ لٹکا دیتے ہیں کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ والد پہ بہت اچھی ہوتا ہوتا ہے والد کو بڑا پیار ہوتا ہے تو اس کو والد کی لادلی ہوتی ہے تو اس کو پھر یہ بابا کی رائنی کہتے ہیں یہ گانہ ہے جی یہ زیادہ تر مہندری میں استعمال ہوتا ہے بھرات میں بھی دلہ کو بانتے ہیں یہ دلہ کی نشانی ہوتی ہے اس کے ہاتھ پر بندہ ہوتا ہے تو تمام جو لوگ جارے تو اس میں دلہ کی پیچان ہوتی ہے کہ یہ دلہ ہے یہ پہلے گانہ بانتے ہیں پھر اس کے اوپر ہمارے یہاں کچھ مختلف مذہب کے لوگ ہیں جو پھر اس کو مختلف طریقے سے اپناتے ہیں ہمارے جو مسلمان طبقہ ہے وہ صرف گانہ ہی بانتا ہے لیکن ہمارے یہاں کرسچن اور ہندو یہ لوگ بھی ہاں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے تیوار مناتے ہیں تو جب یہ گانہ بانتے ہیں اس کے پر وہ لال رمان بان لیتے ہیں تو جب وہ ایک ٹولی کے سکل میں جاتے ہیں دلن کے گھر یا کسی راستے پر تو ان میں دلہ ایک وحظہ نظر آتے کہ اس نے جی گانہ باندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لال رمان باندھا ہوتا ہے تو یہ گانے ہے جی یہ مہندی میں بستیتے ہیں اچھے یہ چھتری ہیں یہ بھی زیادہ طرح مہندی میں استعمال ہوتی ہیں جب یہ دلن والے یا دلہ کو مہندی لی جانے جاتے ہیں یا لڑکی کے گھر والے مہندی لی جاتے ہیں تو اوپر چھتری پکڑ یہ بندے خوش ہی کہے کہ ظہار ہے بس لوگ مختلف سے کرتے ہیں یہ پہن ہے جناب یہ خاص طور پر اس وقت کام آتے ہیں جب یہ نکاح کی رسم ہوتی ہے تو یہ اس میں برائٹ کے لیے لیدہ ہوتا ہے گروم کے لیے لیدہ ہوتا ہے لوگ یہ بنی جاتے ہیں ہوارے لڑکے کے لیے جاتے ہیں اور بعض وقت لڑکہ جو ہے دلگ کی خریدگاری کرتے ہیں اس میں پھر قبول ہے کے الفاظ بھی لکھے ہوا ہیں تو یہ قبول ہے جو ہے لڑکی کے طرف سے بھی ہوتا ہے تو یہ وہ پہن ہے جو لڑکہ اور لڑکی کے خاندان والے خریدتے ہیں یہ دلن کے سیٹھ ہیں اس میں گجرے ہوتے ہیں یہ گردن یا گلے میں ڈالتے ہیں یہ دو بالیاں ہوتی ہیں یہ ماتھے کے لیے اسے ہم بیندیاں بولتے ہیں یہ ایک پورا سیٹ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی ڈیزائن ہوتے ہیں تو مہندی میں زیادہ یلو وغیرہ چلتی ہیں یلو اورنج گرین وغیرہ اور برات میں جو ہے وائٹ پنک اورنج یہ کلر چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ سجاوٹ کا سامان ہے جو دلہ دلن کی مسائری سچتی ہے گاڑیاں سچتی ہیں گھر میں سجاوٹ ہوتی ہے ریلنگ پر سجاوٹ ہوتی تھی یہ ریبن ہے یہ پھول ہیں یہ تمام جو وہ ایٹم ہیں یہ گفت ہیں جو دوست جب ولیمے پر جاتے ہیں تو اپنے دلہ دوست کے لیے یہ گفت لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ یہاں کے ایک رسم ہے جس سے یہ اپنے خوشی کے اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی میں باقیدہ شریک ہیں یہ نوٹو کے ہار ہیں یہاں پر پشار میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے یہ اس کے دو فیدے ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ کسی دوست کے ہاتھ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے کیونکہ خالی ہاتھ جانا ایک انسان ایک عجیب سا محسوس کرتا ہے تو جب آپ گفت لی جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسے گفت ہوتی ہیں جو وہ گھر میں رکھتے ہیں تو گھر میں وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں زیادہ تر لوگ یہ نوٹ کے ہار لی جاتے ہیں تو اس کے دو ہیں ایک تو اس کی خوشی میں شرکت کا انصر نظر آتا ہے اور دوسرا اس کے علاوہ یہ مدد ہے اگر یہ جب یہ اس کی خوشی من تو اس کا خرچہ ہو جاتے جو اس نے بارات پہ کھانا دیا ہوتا ہے یا مختلف منواقع پہ جو اس نے خرچہ کی ہوتا ہے تو یہ یار دوست کی طرف سے قسم کی مدد ہوتی ہے بعض لوگ یہاں پیسے جو ہے وہ لفافے میں بھی پیک کر گئے دیتے ہیں لیکن زیادہ تور لوگ جو ہے یہ خوشی کے ظاہر کی خاطر ہار گرے میں ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آدمی کا کتنا تعلق ہے اس علاقے میں جب اس کے پاس دوست آتے ہیں اور اس کے پاس کافی ہار لگے ہوتے ہیں تو یہ ایک محفل پہ اچھا اثر پڑتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے کہ واقعی جی یہ جس کے پاس ہمشادی کے تقریب میں دلہ دلن کے پاس آئے ہیں دعوت پہ تو یہ بندہ جو ہے یہ علاقے میں ایک اچھا نام مقام والا بندہ ہے اس کو لوگوں نے ہار ڈالے ہوئے ہیں تو اس ایک اچھا محول بن جاتا ہے اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پھولوں کے ہار ہیں یہ زیادہ تر مہندی میں استعمال ہوتے ہیں اس میں دلن کے گجرے وغیرہ بنتے ہیں پورا سیڈ بنتے ہیں جس میں گجرے ہوتے ہیں مالا ہوتی ہے بالیاں ہوتی ہیں بالوں کے لیے ہوتا ہے یہ بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے علاوہ جب یہاں مہندی کا رواج ہے تو مہندی میں جب یہ دوست یا دلن کے گھر والے جاتے ہیں تو وہ مختلف مالا وغیرے لے جاتے ہیں اور ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں ان کے والدین کے گلوں میں ڈالتے ہیں یہ ٹوکریہ وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ بھی زیادہ تر مہندی میں استعمال ہوتی ہیں اس میں جو ہے دولن کے لیے سیٹ لے کر جاتی ہے پھولوں کا اس کے علاوہ بڑی بڑی ٹوکریہ ہوتی ہیں جس میں مٹھائی لی جاتے ہیں یہ خوبصورت نظر آتے ہیں چونکہ چیز تو وہ ہی ہوتی ہے آپ جو مٹھائی ہے وہ ڈبے بھی بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس میں جانے سے اس چیز کی اہمیت بن جاتی ہے اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے اور اس کی عزت بن جاتی ہے تو یہ ٹوکریہ ہیں اس میں بھی لوگ پیکنگ ہی زیادہ تر کرتے ہیں اچھا تو یہ ٹوکریہ ہیں تو اس میں لوگ یہ لے جاتے ہیں لوگ تو اس میں مختلف سائز ہوتے ہیں زیادہ تر اس میں جو ہے یہ دولن کے لیے پیکنگ کرتے ہیں جوڑا وغیرہ ہو گیا اور کے لیے جو اس کے جو سامان ہوتا ہے وہ پیک کرتے ہیں اور یہ ٹوکریہ مختلف سائز میں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے حساب سے لے جاتے ہیں اس میں چھ سات سائز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام زیادہ تر مہندی میں استعمال ہوتی ہیں اور اگر اس کو ہم کہیں کہ بھراد میں بھی استعمال ہوتی ہیں جب دولہ کے لیے جاتے ہیں دولہ کے گھر تو اس میں مٹھائی لے کر جاتے ہیں جو پیک کر کے جاتے ہیں یہ ایٹم ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ برڈے کا سامان ہے کافی زیادہ جو برڈے تو کیسے تیوار ہے جو گھر میں سال کے بارہ مہینے چلتے ہے اس میں مختلف آئیٹم ہے برڈے کے جو سب سے اہم آئیٹم ہے وہ ٹوپی ہوتی ہے جو جس کی برڈے ہوتی ہے اس کے لیے اچھی کوالٹی ہے اور جو باقی دوست ہوتے ہیں اس کی بین خاندان والے یا دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہرکی ٹوپی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ برڈے کے بینر ہوتے ہیں اور یہ مختلف بینر ہوتے ہیں اس میں کارٹون والے بھی ہیں سادے بھی ہیں جھارر والے بھی ہیں مختلف ہیں یہ نمبرنگ ہوتی ہے یہ نمبر اسے ٹاپر بولتے ہیں یہ کیک میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی بچہ کتنے سال کا ہو گیا ایک سال کا ہو گیا دو سال کا تین سال کا جتنے سال کا ہوتا ہے اس کے دور سے واضح پتہ چل جاتے کہ جی بچہ ایک سال کا ہو گیا پہلی خوشی ہے دو سال کا ہو گیا تین سال کا ہو گیا یہ شما ہوتی ہے جی جب یہ آپ کیک پہ لگاتے ہیں اور اس کے جلاتے ہیں تو لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے اس بچے کی طرف کہ یہ بچہ کتنے سار تو گیا ہے اس کے بھی وہی کام ہے یہ بھی مختلف شمعیں ہیں یہ جو جب درمیان میں یہ شمل لگاتے ہیں نمبر والی تو یہ بڑے کی شمل لگا دیتے ہیں جب یہ جلاتے ہیں تو جب نمبر والی بوجا دیتے ہیں یہ اور جلتی رہتی ہیں اس سے وہ جو رونک بن جاتی ہے محفر کی اس کے علاوہ غبارے ہیں یہ مختلف سے ٹاپر ہیں جو قبول ہے بات پکی یہ اس میں اپنے وہ مختلف ہیں یہ دیکھیں یہ قبول ہے یہ نکاح میں شادی میں استعمال ہوتی ہیں یہ ہماری مانگیں پورے کرو یہ ایک ایک چاہت ہوتی ہے وہ جو لڑکی والے جاتے ہیں لڑکے والے کے گھر یا لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی گھر گھر تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے کوئی چیزیں مانگی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں دپٹے دیں گے ہمیں آپ کھانا کلائیں گے آپ ہمیں مطلب ہے یہ چیز دیں گے تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا کرو تو یہ ایک مختلف خوشی کے وہ چیزیں ہیں یہ ہی بی برڈے کے بینر ہیں جو غبارے کی شکل میں ہوتی ہیں جب اس میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ غبارہ سا بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ کے بینر ہیں جو دلہ دلن کے ہاتھ پہ منگنی کے ٹائم اور بارات کے وقت باتتے ہیں جس سے یہ پتہ چل دیں یہ دلہ ہے اور ماشاءاللہ جو ہے برکت والا لفظ ہے جس سے اللہ کا مدد اور مدد حاصل ہو جاتی ہے یہ مختلف قسم کے بیلون ہیں اس میں فائل بیلون بھی ہوتے ہیں اور چمک چمک والے بیلون بھی ہیں جو برڈے میں کام آتے ہیں یا یا آپ کسی بھی خوشی میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے حاجی سائیبان آ رہے ہوں چاہے عمرے سے کوئی آ رہا ہو چاہے شادی کی تقریب ہو یا آپ گھر میں سجابت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ پورا سیٹ ہے جی برڈے کا اس میں پورا مکمل غبارے جھالر پیچھے لائٹ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس میں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک ہی پیک میں تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ مختلف مختلف چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ مالا ہوتی ہیں یہ مالا جو ہے یہ تو آپ کو عام آہل ہے یہ تو خوشی کی چیز ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے اگر اس کو آپ عمرے میں استعمال کریں حج میں استعمال کریں مہندی میں استعمال کریں برڈے میں استعمال کریں یہ ایک توفہ ہوتا ہے ہار کا تو ہمارا ایسے کام ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہم جید میں ہار دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ یہ گلاس ہیں دودھ پلائی کے لیے اس میں گلاسوں کے ساتھ یہ گھڑے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ بھی دودھ پلائی میں ہی استعمال ہوتے ہیں یہ گھڑا جو ہے مٹی کا نہیں بنا یہ کانچ کا بنا ہوا ہے جب یہ اس کو پہلے ساف کرتے ہیں اندر سے یا دھو لیتے ہیں پھر اس میں دودھ پلائی کرتے ہیں دلہ کو یا دلن کو یا اس کے والدین کو اس میں دودھ پلاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو شمع وغیرہ ہیں یہ اسے فلوڈنگ کینڈل بھی کہتے ہیں یہ جب دولہ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس کے آگے پرات میں پانی ڈال لیتے ہیں اور پانی میں یہ شمع چھوڑ لیتے ہیں جو تیرتی رہتی ہے یہ بڑی شمع ہے یہ سجاوٹ کا سامان ہے تو یہ شمع جو ہے یہ پانی میں اس کے نیچے ٹین کا کب بنا ہوتا ہے جو ڈوبتا نہیں ہے اور یہ شمع پانی میں تیرتی رہتی ہے اس کے علاوہ یہ دودھ کے گلاس ہیں جو کافی ورائیٹی ہوتی ہے اس میں اس میں ہرکے سے ہرکا جو ہے وہ تین سو سے لے کر آزار بارہ سو تک گلاس ہوتا ہے اس میں بھی وہی شرط ہے کہ آنکھوں کو جو چیز اچھی لگ جائے اور جس پہ جتنی محنت ہوتی ہے اس کو تو گاگ کو بھی نظر آتا ہے اور اس کو پہچان بھی ہوتی ہے کہ جی واقعی اس چیز پہ محنت ہوئی ہے تو یہ الحمدلہ یہ تمام سامان ہے یہ گھڑے ہوتے ہیں مٹکے ہوتے ہیں یہ لاتین ہوتی ہے ہمارے پاس جو سٹیج میں استعمال ہوتی ہے اس کو پھر ہم پھول وغیر لگا کر سجا لیتے ہیں ہمارے پاس الحمدلہ سٹیج کی ورائیٹی بھی ہے گاڑی سجاوٹ کی ورائیٹی بھی ہے تو جہاں ہم الحمدلہ الرکھر قسم کے ریکلوشنگ کا کام بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری جو دکان ہے یہ فوارہ چوک میں جائویت خانسیرہ اس کے نام سے ہے الحمدلہ ہماری تقریباً یہ بزرگوں کا کاروبار ہے جو ہمیں ورسے میں ملا ہے اور ہم اس کو ایمانداری سے اور اپنے محنت سے کر رہے ہیں باقی جو اللہ کے کام ہے وہ رزق اللہ کے پاس ہے شرط یہ ہے کہ ہم نے صرف محنت کرنی ہے اور الحمدلہ ہم اپنے محنت کے مطابق آپ کو جو ہمارے پاس جتنی امانی استطاعت تھی یہ بھائی آپ کو بتا رہا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں برکت ڈالے یہ اس سے دو فیدے ہو رہے ہیں ایک تو آپ کو نئی چیزیں مطارف کرا رہا ہے اور ایک ایسے جو آپ کی خوشیاں ہیں اس سے آپ کو آپ کی خوشیوں میں اس کو ابھار رہا ہے کہ واقعی اگر آپ چاہیں تو وقت کے ساتھ اپنے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں میں آپ کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں یہ دیکھیں یہ اچھا یہ یہ اسے بیت کے ڈبے بولتے ہیں یہ بیت کے ڈبے ہیں اس میں مختلف آئیٹم ہیں اس میں ایک ہوتے کپڑے کی اسے پوچ بولتے ہیں یہ ڈبہ جو ہے یہ جب مہمان آتے ہیں گھروں میں تو اس میں ٹافیاں اور یہ ڈرائی فروٹ وغیرے ڈار کر مہمانوں کی توازہ کی جاتی ہے جب مہمان واپس جاتے ہیں تو ان کو یہ دے دیتے ہیں اس کے لیوہ یہ رمال ہیں جو ہاتھوں پر بانتے ہیں یہ دوپٹے ہیں جی یہ رمال ہیں جو مہندی کے وقت دلہ دلن کو بانتے ہیں اس کے دوستوں کو بانتے ہیں یہ دوپٹے یہ جب پورام ہوتا ہے تو یہ مہندی کا پورام تو جب دلہ کے دوست یا دلن کے رشدار دلن کی طرف مہندے گھا جاتے ہیں یا دلہ کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے گلے میں ڈالے ہوتے ہیں تو یہ گلے میں ڈال کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت سماب بندہ ہوتا ہے آتوں میں انہوں نے مشال پکڑے ہوتے ہیں آتوں میں مہندی کی تھال پکڑے ہوتے ہیں اور یہ دوپٹے جب گلے میں ڈالے ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت سماب بن جاتے ہیں مطلب ہے ایک افسردہ ماحول میں خوشی کا ماحول بنانا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت حالات بھی آس ہیں کہ لوگ سب متاثر ہیں مہنگائی سے لے کر رہے ہیں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مناسب قیمت پر اچھی چیز دے دیں تاکہ ان کی خوشیاں دوبالہ ہوں اس میں مختلف کے سب کے دوپٹے ہیں یہ اچھا یہ مشال ہے میں نے ابھی آپ کو جب وہ کہا ہے کہ یہ مشال ہے جناب اس کے نیچے سٹک لگا لیتے ہیں اس میں پھر آگ جلاتے ہیں اور جب مہنڈی لگانے جاتے ہیں دولا کے گھر یا دولن کے گھر تو یہ ان کے دوستوں نے رشداروں نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں تو یہ دور سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں کہ یہ جانی پہچانی چیز ہے یہ بھی خوشی میں کام ہاتی ہے یہ اس کو جھاگ بھی بولتے ہیں برہباری بھی بولتے ہیں سنو سپری بھی بولتے ہیں تو یہ تمام ایٹم ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں اچھا جی یہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کے مختلف وہیں سے جب دولن والے دولا کے گھر جاتے ہیں تو اس پہ کس نے لکھا ہوتا ہے بہن کی طرف سے آپ کو شادی مبارک یا باپ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا دوستو کی طرف سے یا بہاوچ کی طرف سے یا مامو کی طرف سے تو اس پہ مختلف جو آدمی مہندی لے کر جا رہا ہوتا ہے یا ان کے گھر کسی اور تقریب میں شرکت کے لئے جاتے دی انہوں نے ہاتھ میں پکڑ رہتے ہیں تاکہ دور سے ان کو پتہ اچھے اس میں زیادہ تل لوگوں نے وہی لکھا ہوتا ہے کہ ہماری مانگے پورے کرو یہ ایک بہت پیارا لفظ ہے جس سے اچھا محول اور اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے اور ان کی جو مانگے ہوتی ہیں اگر وہ بھول بھی گئے ہوتی ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد ان کو یاد آ جاتی کہ جنہوں نے فرمیش کی تے کہ جی آپ نے ہمیں آج کھانا کھلانا ہے ہم آپ کی طرف چائے پر آ رہے ہیں ہم آپ کی طرف خوشی میں آ رہے ہیں اور ہماری یہ یہ مانگے ہمیں جوڑے دینے ہمیں یہ دینے تو یہ زیادہ تر مانگے لکھے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اچھا جی یہ جو سوفا سیٹ ہے یہ ہم زیادہ تر آپ کو کہا ہے کہ ہم سٹیج وغیرہ بھی بناتے ہیں تو یہ سٹیج میں کام آتا ہے اس کی ورائٹی چونکہ یہاں اوپن نہیں رکھ سکتے اس کی بہت کاریفی ورائٹی ہوتی ہے اس میں پائے اور لائٹس اور پھول تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو دکھا دیں یہ چیزیں ہیں یہ بھی مہندی کا تھالی ہے جی یہ مہندی کا تھال ہے اس میں پھر یہاں دیئے لگ جاتے ہیں گاگ جیسے فرمیش کرتے ہیں کوئی دیئے لگاتے ہیں کوئی کپ لگاتے ہیں کوئی اس کو مٹھائی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ مٹھائی کے رسم ایسی ہوتی کہ ایک مٹھائی کے لگا لیتے ہیں ایک کپ تیر کی لگا لیتے ہیں ایک اس میں چوڑیاں رکھ دیتے ہیں جو دلن کے لئے جا رہا ہو اگر دلن کی طرف جا رہا ہو پھر یہاں اپٹن رکھ دیتے ہیں ایک کپ لگا دیتے ہیں تو اس میں ایک میں اپٹن ہوتی ہے ایک میں تیل ہوتا ہے ایک میں مٹھائی ہوتی ہے ایک یہاں رومال پڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈھول ہے جو اس کی تو تعریف کرنی تو ایسی فضویس لیے کہ یہ جانی پہچانا ایٹم ہے جو خوشی میں کام آتا ہے یہ ہم قرائے پر بھی دیتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں اگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خوشی کا تیوار ایک دن تو نہیں ہوتا یہ تو مختلف دس دن بھی ہوتے ہیں بارہ دن بھی ہوتے ہیں پندر دن بھی ہوتے ہیں تو یہ جب اتنے دن جب وہ لے جاتے ہیں تو یہ قرائے سے خرید پہ سستی پڑ جاتی ہے ایک تو گھر کی چیز ہوتی وہاں سیکھے کہ یہ فکر نہیں ہوتی اور یہ بھی فکر نیوزک گراج رہے گے تو قرائے ہم پہ ڈبل ہو جائے گا تیس سیدہ ہم پہ ڈبل ہو جائے گا تو یہ قرائے سے زیادہ اگر خرید لے تو آپ کو بیدر پڑتی ہے یہ گھڑا ہے آپ کو جیسے چھوٹے گھڑے بتائیں یہ بڑا گھڑا ہے تو یہ یہ بھی سجا ہوا گھڑا ہے یہ کھولیں گے اچھا یہ زیادہ در تو ہم سٹیج میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بعض اوقات جو یہ ہمارے کچھ کمیونٹی وائی لوگ ہوتے ہیں جو مختلف وہ اس کو اپنے رسم کے طور میں استعمال کرتے ہیں بعض اس کو لے جاتے ہیں پانچ کی داداد میں اس میں سب سے بڑا ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا تو ان کی کوئی اپنی رسم ہوتی ہے یہ اس کو گھڑولی اب بھی ہوتی ہے گھڑولی اسے میں دیکھیں گھڑولی کیا ہوتا ہے گھڑولی یہ ہمارے جو یہ ہندو برادری ہے یہاں پر وہ اس کو گھڑولی کا تیوار کہتے ہیں اس میں عیسائی لوگ بھی ہیں مختلف مذہب میں مختلف پھر مکس ہوتی ہیں تو اس کو گھڑولی کا وہ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جہاں تک میرا علم کے مطابق باقی ان کو پتا ہے ان کا تیوار ہے ہمارے دور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم نے پانی بھرا ہوتا ہے اور یہ لڑکے جب آتا ہے لڑکے کے گھر میں تو یہ انہوں نے سر پہ رکھی ہوتے ہیں اور ایک خوشی کا وہ ہوتا ہے انسر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اور بعض لوگ اس میں ایک اچھا دوسری چیز ہوتی ہے یہ جو ہمارے کرسٹین ہو گئے یا یہ ہندو ہندو کمیونٹی والے ہیں وہ پلیٹے لے جاتے ہیں اس میں سات پلیٹی ہوتی ہیں جو مٹی کی بنی ہوتی ہیں اور اس میں ہی وہ دولا اس کو توڑتا ہے جب وہ اس کو جتنا توڑتا ہے تو وہاں لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور ہنسی مزاگ رہا ہے کہ دولا دولا ایک جھڑکے میں توڑ دے تو وہ برشیر کھلاتا ہے حلکر کا توڑتا ہے گندر کھلاتا ہے تو یہ چیزیں جی آپ کو میں نے بتائی ہے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پھر بتائیں جی اپنی دکان کا اچھا جی ہماری دکان چوک فارہ پشاور کینڈ میں ہے یہ چوک فارہ جو ہے یہ صدر کا مین بازار ہے الحمدللہ اور مشہور جگہ ہے اور یہ جو ہماری دکان ہے یہ ہمارے خاندانی ہمیں ورسے سے یہ رزگار ملے ہمارے دادہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے ہمارے والد صاحب بھی اللہ کی مغفرت کرے آپ بزرگوں سے مہت اور اس کے بعد یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو منتقل ہو گئے یہ بہت پیارا صاحب سترا کام ہے جس میں اللہ ہمیں حکرار کی رزق دے رہے خوشیوں کے لئے کوئی سیزن نہیں ہوتا خوشی ہر وقت ہوتی ہے لیکن ہمارا جو زیادہ کام ہے یہ سردی میں ہوتا ہے سردی کا موسم ایسے کہ اس میں زیادہ تور لوگ اگر کم جگہ بھی سماج ہیں تو کوئی تنگ نہیں ہوتا تو اس میں زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ سردی میں ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ ابھی سیزن ہے ہمارا جو ہے میرا جو فون نمبر ہے 03219018907 آپ آن لائن بھی اس کو جی ہم آن لائن بھی کرتے ہیں اس کو جی بلکل یہ اسی بھی ہمارا ویٹسائپ بھی ہے اس پہ ہمارا جو ہے ایک دوسرا نمبر ہے میرے بیٹے کا 03149028454 اس کے پاس جو آپ اس کو لنک کریں گے اس کو کھولیں گے تو اس میں تمام چیزیں جو ہے آپ کو اس میں بھی نظر آ جائیں گی ہم نے یہ تمام بریٹیس میں دی ہوئی آپ اس آرٹر کر سکتے ہیں فون پہ ہم آپ کو بلکل گھر تک ڈیلیور کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی